موسیقی آداب اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رفی احمد پہلے خاص خبریں کونسل کے گریجویٹ حلقوں میں پور امن انداز میں رائے دہی جاری دونوں ایمل سی حلقوں میں اب تک تقریباً اٹھائیس پیسد رائے دہی ریاستی وزراء اور اہم شخصیتوں نے کیا حق رائے دہی کا استعمال کیٹیا نے کہا مسائل کی ایک سوئی کے لیے ووٹس کریں اپنے ووٹ کا استعمال گریجویٹ ووٹس سے آزادی کے ساتھ حق رائے دہی کا استعمال کرنے الیکشن کمیشن کی اپیل شام چار بجے تک جاری رہے گی رائے دہی ریاستی اسبلی کے بجٹ سیشن کا کل سے آغاز گورنر تمیل سائی دون ایوانوں کے مشترکہ ادلاس سے کریں گی خطاب من کی بات پروگرام کے لیے عوام اپنے مشورے اور تجاویز پیش کریں وزیراعظم نرد موڈی کی ٹویٹر پر اپیل اور ایچ ون بی ویزوں کے معاملوں میں امریکی حکومت کا اہم فیصلہ مسائل کو حل کرنے جو بائیڈن کا اعلان پیش ہے تفصیل تیلنگانہ میں خانون سائز کونسل کے دو گریجویٹ حلقوں میں پولنگ پورا مننداز میں جاری ہے اور امیدواروں کی کسیر تعداد کے پیش ریزر اغبار کے سائز کا بالیٹ پیپر استعمال کیا جا رہا ہے پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا پیش ہے مزید تفصیل تیلنگانہ خانون سائز کونسل کے دو گریجویٹ حلقوں میں آج رائے دہی جاری ہے اکیس اجلا اور ستتر اسمبلی حلقوں میں پھیلے ہوئے ایک ہزار پانچ سو تیس پولنگ مراکس پر رائے دہی جاری ہے ہیدراباد رنگر ایڈی محبوب نگر حلقے میں ترین نو امیدوار میدان میں ہیں جبکہ نل گنڈا ورنگل کھمام حلقے میں اکتر امیدوار اپنی خسمت آزما رہی ہیں پولنگ کا آغاز آج صبح آٹھ بجے ہوا اور یہ عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا ہر پولنگ مرکس پر پانچ اہدیدار اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں امیدواروں کی بڑی تعداد کے پیش نظر اخبار کے سائز کا بیلٹ پیپر استعمال کیا جا رہا ہی ہیں اس کے لیے ہر پولنگ مرکس پر جمبو بیلٹ باکس رکھا گیا ہے بھدرہ دری کو تکڑم زلے میں ورنگل کھمام نل گنڈا نشست کے لیے رائے دہی پورمان انداز میں جاری ہے اس زلے میں جملہ پیالیس ہزار چھسو اناسی گراجویٹس ہیں ان میں سترہ ہزار دو سو پینٹالیس قواتین پچیس ہزار چار سو پچیس مرد اور نو تیسری جن سے تعلق رکھتے ہیں زلے میں جملہ بانسٹ پولنگ مرکس ہیں جائشنکر بھپالپلی زلے میں رائے دہی کا عمل پرسکون انداز میں جاری ہے زلے میں ورنگلیس کی جملہ تعداد بارہ ہزار سات سو نتھر ہیں زلے کے چھے منڈلوں میں اٹھارہ پولنگ مرکس خائم کیے گئے ہیں ملک زلے میں بھی ایمل سے انتقابات کیلئے رائے دہی جاری ہے صبح آٹھ بجے سے ہی پولنگ مرکس پر ورنگلیس کی خطارے دیکھی گئیں ایجنسی علاقے میں کسی ناکش گوار واقعے کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظت انتظامات کیے گئے ہیں اپرتی زلے میں اکتیس پولنگ مرکس پر رائے دہی کا عمل جاری ہے زلے میں جملہ اکیس ہزار اکسو اٹھاون گرائیجویٹس اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں میڈچل ملک آجگری میں رائے دہی من انداز میں جاری ہے صبح سے ہی پولنگ مرکس پر ورنگلیس کی خطارے دیکھی گئیں نلگنہ زلے میں بھی رائے دہی کا عمل جاری ہے زلے میں جملہ نوات ہزار آٹھ سو چھپیس ورنگلیس ہیں بلدی نظم نقص اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے وزیر کیٹی رامہ راؤ نے کہا کہ مسائل کی ایک سوئی کے لیے ضروری ہے کہ گرائیجویٹس ووٹرس ایمل سی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں انہوں نے شیخ پیٹ میں تحصیل دار کے دفتر میں خائم کیے گئے پولنگ مرکس پر ووٹ ڈالا بعد میں میڈیا کے نمائدوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام گرائیجویٹس ووٹرس کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ حلقے کے مسائل حل ہوں تیلنگانہ خانونساز کونسل کی دو نشستوں کے لیے جاری رائے دہی میں کئی وزراء نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا محبوب نگر میں وزیر سیاحت سری نواز گورڈ نے ووٹ ڈالا انہوں نے تمام ووٹرس سے اپیل کی کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں حیدرباد کی ملک پیٹ میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ونہ پرتی زلے میں ریاستی وزیر نیر جن ریڈی نے ووٹ ڈالا انہوں نے کہا کہ دور دراز کے مقامات سے ووٹرس اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے پولنگ مراکس کو پہنچ رہی ہیں سوریا پیٹ زلے کے گورنمنٹ جنر کالج میں وزیر برخی جگدیش ورڈی نے اپنے شریک حیات کے ہمراہ حق رائے دہی کا استفادہ کیا کمم زلے میں وزیر ٹرانسپورٹ عجیٰ کمار نے ووٹ ڈالا اعدادری بھونگیر زلے میں زلہ کلیکٹر انیتا رام چندرن نے حق رائے دہی کا استعمال کیا جیچ ایم سی کے میئر گدوال ویجل اکشپی نے بلجر آہلز کے ایک پولنگ سنٹر پر اپنا ووٹ ڈالا تارناکہ میں بی جی پی کے ایم ایل سی امیدوار رام چندر راؤ نے ووٹ ڈالا ہنم کنڈا آرٹس کالج میں بی جی پی کے امیدوار پرمیند ریڈی نے حق رائے دہی کا استعمال کیا ریڈ ہیلز میں سیبر آباد کے پولیس کمیشنہ سجنار نے اپنے اہلیہ کے ہمراہ ووٹ ڈالا ریاست کے چیف الیکٹرول آفیسر ششانگ گوئل نے گرائجویٹ ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے افراہم کی گئی اس کے شپین سے ہی ووٹ ڈالا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے پرمین نقاط کے لیے تمام انتظامات کی ہوئے گئے ہیں سی اے او نے کہا کہ اس مرتبہ دونوں حلقوں میں کسیر تعداد میں گرائجویٹ ووٹر سے اپنے رام درج کروائے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں حلقوں میں امیدواروں کی تعداد بھی زیادہ ہے سدی جمہوری آہین رامنات کوئین نے اپنے خاندان کے ہمراہ اتر پردیش کے واراناسی میں گنگا آرتی میں حصہ لیا ان کے ہمراہ اتر پردیش کی گورنر آنہ دیبین پٹیل اور چیف مینسٹر یوگی عدیتنات موجود تھے کوئین نے جو اتر پردیش کے تین روزہ دورے پر ہیں کاشی وشونات مندر میں پوجا کی وہ آج سوان بھدرہ زلے میں چپکی کا دورہ کریں گے اور ونواسی سمگم میں شرکت کریں گے وزیراعظم نرد مودی نے سری لنکا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے ہمن سب گوٹا بایا راجہ پکسے سے پون پر واتشیت کی دو نخائد دی نے تازہ صورتحال کے علاوہ دو طرفہ اور ہماروخی امور پر توادل خیال کیا وزیراعظم کی دفتر نے بتایا کہ دو نخائد دی نے دو طرفہ اور کسی روخی فورم میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری تعاون کا جائزہ لیا دونوں ممالک کے وزیراعظم نے کوویڈ نائنٹین کے بہران کے پیش نظر آپسی تعاون کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نرد مودی نے ملکی عوام سے اپیل کی ہے کہ اس مہینے کے اٹھائیس تاریخ کو نشر ہونے والے پروگرام من کی بات کے لیے اپنے تجاویز مشبرے اور اپنی کامیابیوں سے متعلق تاثرات روانہ کریں اس سلسلے میں وزیراعظم نے آج ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اس سال من کی بات پروگرام کی تیسری قسط دلچسپ موضوعات اور ملک بھر سے کامیابیوں کے سفر کو جاگر کرنے کا ایک اور موقع ہم انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے خیالات مائی گو یا نومو ایپ پر روانہ کریں یا اپنا پیغام ریکارڈ کریں مرکزی وزیراعظم نے مدیپردیش کے بھوپال میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف ریسرچ ان انوارمنٹل ہیلتھ کے لیے نئے کیمپس کا افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں کوویکسین اور کوویشیل دستیاب ہیں اور جلد ہی مزید ٹی کے دستیاب ہوں گے تاہم انہوں نے کہا کہ صرف ٹی کے آ جانے سے وائرس کا خطرہ ختم نہیں ہوگا بلکہ عوام کو اہتیاتی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کے لیے کومن الیجیبلیٹی ٹیسٹ اس سال سپٹمبر میں انہوں نے خط کیا جانے کا امکار ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی قابنہ کی منظوری سے سی ای ٹی کے انخواد کے لیے نیشنل ایکریٹمنٹ ایجنسی قائم کی گئی ہے آندھر پردیش کے کرشنا زلے میں آج ایک سڑک حادثے میں چھ افراد حلق ہو گئے ایک آٹو رکشہ کو جس میں چھ مزدور سواری کر رہے تھے ایک نام علم گارڈی نٹک کر دی دی اس حادثے میں مزید سات افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس نے بتایا کہ تیرہ مزدور قائم کے لیے گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا ریاستی اسمبلی کا بجٹ سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے اسپیک اپ اچرانس ریوائس ریڈی نے اہدداروں کے ساتھ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے حفاظتی اقدامات اور کرونا وائرس سے بچاؤں کیلئے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اجلاس میں شرکت کرنے والے ہر رکون کو کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا کرونا کی ریپورٹ کے بغیر کسی کو بھی اجلاس میں شرکت کی جازت نہیں ہوگی کل پہلے دن اسمبلی اور کانسل کے مشرکہ اجلاس سے گوونات امیلی سائی ساندر راجن خطاب کریں گی اسی دوران بجٹ اجلاس کے پیشن ریزر بی جی پی کے ریاستی صدر منڈی سنجے نے پارٹی کے ارکان اسمبلی راجہ سنگھ اور رگون اندر راو کے ساتھ ایک اجلاس منققت کیا انہوں نے ایوان میں اٹھائے جانے والے مسائل کے بارے میں ارکان کو ضروری ہدایت دی امریکہ میں جو بائیڈین کی حکومت نے کہا کہ وہ ایچ ون بی ویزوں کے معاملے میں سابقہ ٹرمپ حکومت کے فیصلوں پر نرزہ سانی کیلئے تیار ہیں اس اقدام سے بھارت کے کئی آئی ٹی ملازمین کو راحت ملنے کی توقع ہو ہے ایچ ون بی ویزوں کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیاں کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیوں کی وجہ سے بھارتی آئی ٹی پروفیشنلز مسائل کا شکار تھے آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر کانسل کے گراجبیٹ حلقوں میں پورا من انداز میں رائے دہی جاری دونوں ایمیل سی حلقوں میں اب تک تقریباً اٹھائیس فیصد رائے دہی ریاستی وزراء اور اہم شخصیتوں نے کیا حق رائے دہی کا استعمال کیٹیا نے کہا مسائل کی ایک سوئی کے لیے ووٹس کریں اپنے ووٹ کا استعمال گراجبیٹ ووٹس سے آزادی کے ساتھ حق رائے دہی کا استعمال کرنے الیکشن کمیشن کی اپیل شام چار بجے تک جاری رہے گی رائے دہی ریاستی اسبلی کے بجٹ سیشن کا کل سے آغاز گورنر تمیل سائی دون ایوانوں کے مشترکہ ادلاس سے کریں گے خطاب من کی بات پروگرام کے لیے عوام اپنے مشورے اور تجاویز پیش کریں وزیراعظم نردمودی کی ٹویٹر پر اپیل اور ایچ ون بی ویزوں کی معاملوں میں امریکی حکومت کا اہم فیصلہ مسائل کو حل کرنے جو بائیڈن کا اعلان